بسم الرحمن الرحیم سوس ہو رہا ہے آپ کو تو یہ میں بہت دکھ کے ساتھ آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ میرا وہ بھائی جو بیمار تھا جس کو ایک مہینہ پہلے میں رہور دیکھنے گئی تھی ان کی ڈیتھ ہو گی ہے بیمار تھی لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی عورتیں زیادہ سیریس ہیں پس ان کی زندگی اتنی ہوگی تو آپ سب سے دعا ہے دعا کی ریکویسٹ ہے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب میرے بھائی کی مغفرت کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو صبر عطا فرمائے تو بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے کیونکہ جب خونج رشتے ہوتے ہیں یہ انسان کو بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں بہت زیادہ قریبی ہوتے ہیں میرا بھائی تو بہت ہی اچھا انسان تھا ایک اچھا بیٹا تھا ایک اچھا بھائی تھا ایک اچھا شہر تھا تو بہت جلدی اس دنیا سے چلا گیا بارحال زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی نہیں بھولتے اور یہ دکھ ایسا ہے کہ وہ جو آنی میں ہی دنیا سے چلا گیا اور ہم سب کو بہت بڑا دکھ دے گیا اور یہ دکھ بھی ایسا ہے کہ کبھی بھولتا ہی نہیں ہے کیونکہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ چھوٹے بہن بھائی وہ بہت زیادہ آپ کو اچھے لگتے ہیں اور میں سب بہن بھائی میں بڑھیں ہوں پاکی سب بہن بھائی چھوٹے ہیں دو مجھ سے چھوٹا میرا بھائی تھا تو اللہ پاک اس کو جنرد تل فردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے اور آمین اور ہم سب کو صبر دے تو بس یقین یہ نہیں آتا کبھی کبھی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں انسان کو کہ انسان خود نہ بہت زیادہ حیران رہ جاتا ہے اور یہاں جناب میں پلاو بنا رہی ہوں وہ لوگ فاتحہ کے لئے تازیت کے لئے آ رہے ہیں تو دیفنیٹلی جب گھر میں مہمان آتا ہے تو ان کی حاضر توازو بھی کرنی بڑھتی ہے اور یہاں پھر میرناند آئی بھی تھی ان کے فیملی آئی بھی تھی تو دوپیر کا ٹائم تھا پھر ظاہرہ کھانا کے علاقے بھی جنات ہو تو میں نے پلاو بنایا تھا یہاں پھر پلاو جو ہمارا تھا جی وہ بن کے ریڈی ہو چکا تھا میں نے اپنے ساتھ فاطمہ کی ہیلپ لی فاطمہ سے میں نے کہا کہ مجھے رائطہ اور صلاح بنا دے اور اس طرح سے جناب ہمارا جو کھانا تھا ریڈی ہو گئے چکا تھا اور یہاں پھر ہم نے کھانا جو تھا وہ ٹریمر ڈال دیا تھا اور مہمانوں کے لئے سرب کر لیا تھا انہیں اور یہاں پر سب مہمان کھانا کھا رہے تھے اور یہاں شام کا ٹائم تھا اور میرا بہت زیادہ نا دل کر رہا تھا کہ کافی بنا کے پیوں تو یہ پھر میں نے کافی بنائی تھی اور ساتھ میں تھوڑے سے بسکٹ رکھے نظر آ رہے ہیں آپ کو شام کا کبھی کبھی میرا دل کر رہے تو میں چائے بنا لیتی ہوں اور سم ٹائم میں کافی بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جناب یہ کپس ٹرینڈ تھا اس لئے ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا لیکن کپس لگے میں نہیں دکھائے تھے تو یہ تھا میرا آج کے ویلوگ آپ سب سے پھر میں گاتا ہوں گے میرے بھائی کے لیے دعا کیجئے اللہ پاکس کی مخفص فرمائے اللہ حافظ